مطبع آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگ ہو جائے میں تو چاہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے ہم مگے ایک اخلاف وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ دشمن رے گا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان کی محشت کام ہے لیکن اس کے پاس لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے یہ جو بن چکا ہے ماملہ آج کی تاریخ میں انگلنڈ میں یہ بن چکا ہے جو انگلنڈ کے گورے ہیں ایک طرف جون کی نیٹف پاپلیشن ہے وہ اور یہ پورا کا پورا معاملہ انٹی مسلم من چکا ہے وہاں پہ کہ ہماری ٹانگ بارڈر کے اوپر اس کے فوجی سے اوپر چلی جاتی ہے اور ان کی فوج کی ٹانگوں سے ہماری ٹانگ سے نیچے ہوتی ہے ہم نارے زیادہ چھے مار لیتے ہیں وہ چاند پہ پہنگئے ہیں اور ہم جو ان سے اپنے گھر پہنچنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ یار کوئی لفٹ مل جائے تو ہم گھر پہنچ جائے اسی علاقے پہ حملہ کر لیں اس کو قابو کریں پھر تو ہم مانے یار واقعہ انڈیا لے گیا لوگ اندر ٹراب ہیں لوگ پریشان ہیں ایک منٹل ٹراما ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا نہ کریں اتنی بڑی حاروی ہے ہمارے خزانے پہلے خالی ہے جنگو کے لیے بڑا پیسا انگلینڈ کے اندر سے خبر نکل رہی ہے پاکستانیوں کے اخلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں دنگے فساد ہونے لگ جاتے ہیں ہمارے پاس نیوکلر نہیں ہے تو نیوکلر بوم چلا دو گے وہ نہیں چلا سکتے وہاں پر بسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے کافی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس میں پاکستانیوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے آرمی نے خود کہا تھا ہمارے روکٹس میں تیل نہیں ہے بندوقوں میں گولیاں نہیں ہیں ہم نہیں لڑ سکتے سبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ اگر ہم چاہے نا چھیننا تو یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے چار جنگیں کر کے دیکھیں ہم نے نہ کریں یہ غلط بات ہے ایک عام پاکستانی کا اس تمام واقعے کے اوپر کیا رہا ہے ہماری پاکستانی جو آرمی ہے یہ کسی کے ساتھ غلط کرتی نہیں اور پہل تو یہ کرتی ہی نہیں اگر تو اڈیا اس بات پر ایکشن لے رہا ہے کہ پاکستان کے یہ طالبان ہیں جو یہ حملہ کر رہے ہیں یا اس میں پاکستان ملوث ہے ان کی میڈیا نے کلیر کا ہے ان کا یہ اگر یہ ان کا اگر یہ مائنڈ ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہ شروع سے وہ کہتے آرہے ہیں اگر اڈیا میں کچھ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستانی اور پاکستان میں جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آپ کہہ رہی ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں جب ہوتا ہے ہم بھی کہتے ہیں ہم نیوٹرل بات کریں میں کہتی ہوں میرے پاس ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ہمارے ہاتھ ہماری آرمی جو ہے نا آرمی کا اس میں نام نہیں آرہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کا اگر یہ دہشتگرد پاکستان کے طرف سے ہوئے اور ہمارے ہاتھ لگتے ہیں دہشتگرد بچارے سادی روڑ پہ کھڑے ہیں جیسے ٹی ٹی پی والوں نے ہمیں کتنا تنگ کیا ہوں ہم نے بھی بار بار کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کے خلاف جنگ کریں گے اب یہ جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے لوگ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو دہشتگرد وہ صبح بچارے پانچ بجے گھر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں راہ نو بجے تاکہ بچارے کھڑے رہتے ہیں اگر کسی کی دیاری لاکھ جائے ہزار پی آکم آ کر گھر چلا جاتا بچوں کے لیے نہیں ہے تو شاپر پڑ کے مانگنا شروع کر دیتا ہے نہیں عام پاکستانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ پاکستانی ہے آپ کہہ رہی ہے دہشتگرد دہشتگرد امیر تو دہشتگرد نہیں نہ ہو سکتا غریب جو ہے وہی ہے دہشتگرد غریب بھی نہیں ہو سکتا عام عوام کیوں دہشتگرد ہی پھر کون ہےん پاکستان میں آپ بتا جو دہشتگرد تنظیمیں ہیں ان کا کام ہوتا ہے وہ ہمہ پھی برباد کرتے ہیں ٹی ٹی پی ک изучند ہمارے ملک میں تحریف تالیبان پاکستان کون ہے نہیں یہ تالبان جو ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تائرلکے تالیبان پاکستان اور یہ جو فغان تالیبان پاکستان کے کھلے دشمن ہیں آپ کو کیوں نہیں پتہ یہ ہے نہیں نہیں آپ ہمیں اس کا کو پروف دے نا یہ دیکھیں جو آسی مونیر نے کہا نہیں ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو اگر افغانیوں نے مسلسل پناہ دی تو ہم وہاں پر آپریشن کریں گے کیا بات کر رہے ہیں نہیں آسی کوئی بات نہیں ہے اس کا نہیں آپ کو شاید اس کے بارے میں سچائی سے اس کا کوئی نہیں مجھے نہیں معلوم ہے نہیں آپ کو بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن ہم آج امن کی بات کریں ہیٹ میں اکثر کہہ دیوں ہیٹ نہ پھلاو ایزا پاکستانی آپ کا کشمیر پر کیا سٹانس ہے ابھی یو اے ای نے جو اپنا اپنا نقشہ بنایا ہے اس میں کشمیر کو اس نے انڈیا کے ساتھ جوڑا ہے اس سے پہلے سعودی عرب نے بھی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا تھا کیا کہیں گے کشمیر ہمارا ہے وہ ہم نے لینے نہیں ہیں کیسے لیں گے کیا کیا کشمیر کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کی باری آگی پہلے ہمارے جو دادا پڑ دادا تھے وہ کوشش کرتے آئے پھر مارے والد صاحب کوشش کرتے آئے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کس ٹائب کی کوششیں ہم کرتے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں پیار محبت سے سارا کام ہو اگر ہم چاہینا چھیننا تو یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے آئے ایسے چار جنگیں کر کے دیکھ لیے ہم نے نا کریں یہ غلط بات ہے نہ کریں وہی سوال اٹھاتی ہو جو انڈیا کا پاکستان سے ریلیٹڈ ہو اور اس پہ پاکستانیوں کی میں رائے جانتی ہوں ٹھیک ہو گیا میں اکثر سب کو منع کرتی ہوں کہ ہیٹ نہ پھیلاؤ اس ہیٹ سے ہمارا امیجور خراب ہوگا کہتی ہوں کہ نہیں کہتی ہوں نا اور مائک آنے سے پہلے میں آپ کو کہتی ہوں کہ سر آپ کی کیا رائے ایسا پاکستانی آپ کیا سوتے ٹھیک ہے ہم نے چار جنگیں کر کے دیکھ لی ٹھیک ہے کیا ہم نے کشمیر لے لیا نہیں میری بات سرے اگر کیا کشمیر ہم نے اگر کشمیر نہیں لیا تو اس نے ہم سے کشمیر نہیں کہ خود بھی نہیں لیا اس نے کوئی ہورا علاقہ ہم سے نہیں لیا کشمیر اپنے اپنے ہاں وہ تو یہ اگر وہ کشمیر کو لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یا تو اس میں اتنی طاقت ہے اتنی حمد ہے وہ کسی اور لاہور پہ کر لے سائیوال پہ کر لے اکارا پہ کر لے کسی علاقے پہ حملہ کر لے اس کو کابو کرے پھر تو ہم مانے یار واقع انڈیا لے گیا ہے مطبع آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور جنگو جائے میں ہے تو چاہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے ہم مانگے آئے کے خلاف نہ کریں اتنی بڑی حارمی ہے ہمارے خزانے پہلے خالی ہے جنگو کے لیے بڑا پیسا سو سی بات ہے پاکستان زندہ بات پاکستان سے بڑھ کر ہمیں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر امن کا پیغام دے نا جنگ کا نا دے ہمیشہ میری امن کا پیغام یہی ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک مرتبہ ویلکم کریں گے ہم اس کو پانچ براہ کریں اگر وہ ہمیں ایک دفعہ ایک اور نعرہ لگا دے میرے کہنے پہ کہ دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ بھی جاری ہے ہاں بلکل یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم دہشتگردوں کو سپورٹ نہیں کرتے ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے اس میں بلکل دہشتگردی نہیں ہے دیکھے آپ جو کروار ہیں وہ ہمارے نہیں یہ دیکھیں میری بات ہاں وہ ان سے مارا کوئی لینک نہیں ہے پاکستان اسلام اور مسلمان اور یہاں پہ جو سائی کرسٹن وغیرہ رہ رہے ہیں ان میں سے کسی کا اس سے کوئی حق نہیں ہے عام عوام کا کوئی حق نہیں ہے یہ یوت ہے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نہیں نہیں غصہ ایسے نہیں کرنا لاکھوں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ایسا پاکستانی یوت آپ کیا کہیں گے کشمیر کے پوائنٹ آف یوت نہیں وہ آپ اور بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ ہماری اتنی معیشت نہیں ہے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری معیشت نہیں ہے ہمارے پیچھے دیکھیں ہم جب مغرب کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ اپنا آگے دیکھے گا اسلام جب بھی پیچھے دیکھے گا اپنی کامیابیت سمیٹے گا آپ کہتے ہیں نا پاکستان کی معیشت کام ہے پاکستان کی معیشت کام ہے لیکن اس کے پاس لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی طاقت ہے یہ ہم پیچھے ہیں تو لا الہ الا محمد الرسول اللہ سے ہم جب پیچھے ہٹ گئے ہیں اس وجہ سے ہم پیچھے ہیں نہ کہ ہم اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ ہماری معیشت کام ہے ہمارے حکمران چور بن کے ہم ووٹ دیتے ہیں ان کو میں وہ پارٹی کی بات نہیں کر رہا لیکن یزید کو ووٹ امام حسین نے کیوں نہیں دیئے تھے صرف دو باتیں دیکھی تھی یزید کی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے پاس جذبہ ہے آج کل تو نیوکلیر کی جو ہے جنگیں ہیں اتنے مہنگے مہنگے میزائل ہیں بتا بھی نہیں پیچھے ہمارے پاس نیوکلیر نہیں تو روکٹ نہیں روکٹ ہمارے آرمی نے خود کہا تھا ہمارے روکٹ میں تیل نہیں ہے بندوقہ میں گولیاں نہیں ہیں ہم نہیں لڑ سکتے صبر شکر کر کے بیٹھ دیو دیکھو نیٹ پہ دیکھو نیٹ پہ اور جو چار جنگیں کے لیڈی ہیں اس میں بھی ہماری بہت بری طرح شکست ہوئی ہے کتابیں دیکھ لیں جیو کے انٹرویوز دیکھ لیں جو جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی کارگل ہمارا کارگل جو ہم نے کیا وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی اس کے باہر انیس سو اکتر ہماری بور اگر ہماری شکیس تھی امریکہ نے رکوا دی فتح تو ان کی بھی نہیں تھی کیا نہیں تھی انہوں نے تو فتح کر لی اپنا کارگل کا جو میدان تو انہوں نے سیف کر لیا ہم نہیں کبزہ کرتے ہم لا الہ الا محمد الرسول اللہ سے دور ہو گیا ہمارے سے چلا گیا بنگلہ دیش چلا گیا